موسیقی السلام علیکم and hello everyone welcome to another vlog کیسے ہیں آپ سب i hope کہ سب ٹھیک ہوں گے کہ آپ کے گھر میں بھی بے چین روح ہیں ہمارے گھر میں مصمت کافی ساری بے چین روح ہیں جن کو گھر میں سکون نہیں ملتا تو جہاں پہ بھی ہم کو یہ نیلے پیلے سے جھولے اور گرینی نظر آتی ہے ہم سکون کی تلاش میں وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں جی ہاں اس وقت ہم آئے ہوئے ہیں بچوں کو لے کے باہر اور ان سے ملیے یہ ہے میرے ہزبنڈ کی خالہ جو کہ پچپن میں اپنا بچپن انجوائے کر رہی ہیں پھر اچانک سے میری نظر پڑی ہے ان چار ٹوگوں پر جو کہ پاکستان کے جھنڈے کو گرنے سے بچانے کی برپور کوشش کر رہے ہیں پیٹے تو میں رکھ کر ان کو دیکھتی رہی پھر میں نے کہا کہ انہوں نے کسی غریب کی مدد کرتی جائے تو میں نے آگے ہو کے ان کو یہ جھنڈا بلکل سیدھا کروا دیا ہے میں صرف شرارتیں نہیں کرتی میں اچھے کام بھی کرتی ہوتی ہوں یہ الگ بات ہے کہ میں اگر اچھا کام کر بھی دوں تو کسی کو میری بات پر یقین ہی نہیں آتا اللہ جانے میں نے لوگوں کا کیا بگھاڑا ہے میرے چھوٹے چھوٹے دکھ پورٹلی بھری پڑی ہے ان دکھوں کی میرے پاس کسی دن فرصت سے بیٹھ کے اس پورٹلی کو کھول کے دیکھوں گی اس میں کون کون سے دکھ چھپے ہیں موسم کافی پیار ہے بچے بھی بہت انجوئے کر رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی یہاں پہ آ کر کافی خوش ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے قیدیوں کو نا قید سے رہائی مل گئی ہو سمیت میرے گوڑ جوب علیزے علیزے نے آج مامی اور ممہ کا دل خوش کر دی ہے مامو کے بھنجے کو ہر آ کے جو کہ دونوں مامو بھنجے کو بلکل بھی اچھا نہیں لگا موئے اس کو ہائٹ سے ڈار لگتا ہے اس لیے آج اس کے ساتھ ہو گیا ہے موئے موئے جس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے کیا ہے اپنی ممہ کے ساتھ موئے موئے دونوں بچوں نے مل کے اس کو وہ چکر دلائے ہیں کبھی بھی کسی بھی رائٹ پہ نہیں بیٹھتی کہ مجھے چکر آتے ہیں تو موقع نیمت جانتے ہیں انہوں نے اگلے پچھلے سارے بدلے اپنی ماں سے لے لیے بچے انجوائے کر رہے ہیں تو سوچا ہم نے کہ چلو بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لے کے آتے ہیں اور میں اور میرے میاں جی آگئے ہیں یہاں پہ ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لینے ہیں اور پھر ہم آگے گھر واپس اور یہ میری ساسوما کے باگیچے کے چھوٹے چھوٹے سے ٹوماٹر مرچے ہیں اور رشتہ داروں کے جیسا جلا ہوا بینگن اور یہاں پر ہو رہی ہے شام کے کھانے کی تیاری اور میرے میاں جی جو ہے نا وہ ویل لے ہو کے لیٹے ہوئے اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا اس لیے میں نے بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا ہے کہ مامو کو بولو ہمیں گاؤں کے باہر لے کے چلے ہم نے نہر پہ جانا ہے تو فائنلی بچوں نے جو ہے وہ مامو کا رازی کر لیے اور ابھی ہم جا رہے ہیں گاؤں نہر کی طرف جس میں پانی کبھی کب ہاری دیکھنے کو ملتا ہے گھر سے ہم لوگ نکلیں اور جیسے ہی گھوں کے باہر آئے ہیں سورج انکل لے نا دیکھ دیکھ کے چپیڑے ماری ہیں وہ بھی گرم گرم چپیڑے اور راستے میں مجھے نظر آئے یہ گائے کا بچہ اور یہ پیاری پیاری سی مغو مغریان ابھی ہم لوگ نیر پہ پہنچ چکے ہیں اور ان پتھروں پہ چل رہے ہیں اور اچانک جیسے ہی ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں پاؤں پڑے تو مجھے یاد آئے لہ باجی جتی تو چینج کیتی نہیں سب سے زیادہ شوکلیزے کو تھا یہاں پہ آنے کا اور ہی ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنے کا بھائی سب جو سائیڈ پہ وہ کے ٹانگے لٹکا کے اس میں بیٹھ گئے ہیں یہ نیر چھوٹی سی یہاں پہ فصلوں کو پانی اگرہ لگانے کیلئے بنائی گئی ہے اور ابھی ہم لوگ تھوڑا سا آگے آئے ہیں تو مجھے یہ پیارا سا بکری کا بچہ بھی نظر آگیا جس میں انسانوں سے بھی زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے اور میں ندیدی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی تو اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے کہ کہہ رہا ہو خود تو سکون سے نہیں رہ سکتی کم سکم دوسروں کو تو سکون سے رہنے دو لیکن میں بھی ڈیٹھ پن کے اس کی ویڈیو بناتی رہی ہے مجھے پیارا لگ رہا تھا میں دل کر رہا تھا میں اس کو اٹھا کے گھر لے جاؤ گھر والے مجھے مشکل سے برداشت کرتے ہیں تو اس کو کدھر برداشت کریں گے کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جس کا طفان ہے وہی سنبھال لے آئیے میمیاں جی کے کام چک کریں بانگ بانگ کے نیر کراوس کی جا رہی ہے موسیقی موسیقی اتنی تیز دوپ ہے پھر بھی پانی اتنے تھنڈا ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اس میں برف رہل دی ہو اور یہاں پہ میں اپنے بچپن کی یادیں تازہ کری جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ادھر آتے ہوتے تھے تو سب فرینڈز آپس میں بیٹھ لگا کے تو یہ نیر اس کو کراوس کرتے ہوتے تھے اوپا سے چل چل کے تیز دیز اور جو ہار جاتا تھا اس کو اسی پانی میں اچھی خاصی ڈوبکیاں لگواتے ہوتے تھے موسیقی مغرب ہونے والے اور ہم لوگ پیتہ کی دری ہیں تو موسیقی یہ جو بکریاں ہیں یہ آ رہی ہیں جنگل کی طرف سے تو یہ اپنے گھر جا رہی ہیں اس لئے ہم نے سوچا ہم بھی اب اپنے گھر چلتے ہیں ہم بہت ہو گئے اوڑا گردی مہیز علیزے کو اس کی ممہ نے جو ہے وہ پانی میں اتار دیا اور وہ دونوں ٹھنڈ سے جو ہے نا کامپ رہے ہیں ہم لوگ سارے گھر جانے کے لئے نکر رہے تھے اور انہوں نے اچانک سے پانی میں چھلانگ لگا دی اب پھر پانی کا مچھلی جو ہے نا پانی کی مچھلی ان کا پانی میں سے نکرنے کا دیلی نہیں کر رہا تھا ان کو پانی میں جاتا دیکھ کے بچے بھی خوش ہو گئے ہیں جو کہ پہلے سردی کی وجہ سے رو رہے تھے کہ ممہ نے مذہ بردستی پانی میں پھینکتی ہے اور اب ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے لیکن جب ان کو دیکھا ہے کہ یہ پانی میں کس طرح انجوئے کر رہے ہیں تو وہ بھی دونوں خوش ہو گئے تھے ٹائم کافی ہو گیا ہے تو اس سے پہلے کہ چڑیلوں کو چڑیلے چپکچیں جلدی سے چلتے ہیں گھر کی طرف واپس جو کہ جانے کا کسی کا بھی دل نہیں کر رہا پانی میں سے کوئی باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں ہے اور بس آج کا ویلوگ جو ہے وہ اتنا ہی تھا تو کیسا لگا آپ کو میرا آج کا ویلوگ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے کنٹ کریں